السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نماز عید الفطر ادا ہو چکی ہے اور کسی نے نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کیا اب اس کے لئے کیا حکم ہے وہ ادا کرے گا یا اس کو معاف ہو چکا ہے ادا کرے گا تو ادا شمار ہوگا یا قضا شمار ہوگا اس بارے میں وضاحت سماعت فرمائیں اصل حکم یہی تھا کہ نماز عید الفطر سے پہلے پہلے ادا کرتے لیکن اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاف ہو چکا جیسے کہ نماز کے لئے حکم ہے کہ نماز کے وقت کے اندر اندر اس کو پڑھیں لیکن اگر وقت کے اندر نہیں پڑھ سکے تو اس کے بعد وہ معاف نہیں ہو جاتی بلکہ اس کی قضا کرنی پڑتی ہے بے آئین ہی اسی طرح صدقہ فطر واجب تھا اس نے ادا نہیں کیا اب نماز عید الفطر ادا ہو جانے کے بعد بھی وہ معاف نہیں ہوا بلکہ بدستور اس پہ کھڑا ہے اس کو آسانی کے لئے یوں ہی سمجھ لیں اب ادا تو کرے گا لیکن وہ ادا شمار نہیں ہوگا قضا شمار ہوگا اور اس کا ثواب بھی جو پہلے ملنے تھا وہ بلکل نہیں ہوگا عام صدقے کا ثواب ملے گا جو بھی ملے گا اس لئے اس بات کو پورا پورا جو ہے ادا کریں اور اس سے غفلت ہرگز نہ برتیں اور آئندہ کے لئے ایسے معاملات کا ایسے موقع پر پورا پورا خیال کر کے ہر چیز کو ہر حق کو ہر حکم کو اس کے وقت پر صحیح معلومے ادا کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہر ایک کی غلطی کو معاف فرمائے اللہ تعالی تمام صدقات خیرات کرنے والوں کے مالوں میں جانوں میں علم و عمل میں اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ تعالی وبرکاتہ